ہمیرا احمد پاکستانیو ڈراما انڈسٹی کے ایک مشہور مصنفہ اور ہدایتکارہ ہے جو اپنی گہرائی سے بربور کہانیوں اور مضبوط کردارنگاری کے لیے جانی جاتی ہے یا ان کے ڈیریکٹ کے گئے ڈراما کی تفصیل اور کہانیوں کی مکمل وضاحت بیان کی گئی ہے ان ڈراما میں آپ نے کون کون سے ڈرامے دیکھے ہیں کومنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ لازمی شیئر کریں نمبر ایک لا 1997 لا ہمیرا احمد کا ایک ابتدائی ڈراما ہے جس نے بہت شورت حاصل کی اس ڈرامے نے اپنے گہرے موضوعات اور بہترین مقالمات ہی وجہ سے ناظرین کی توجہ حاصل کی یہ کہانی ایک نوجوان لڑکے زین کے گرد گمتی ہے جو ایک روایتی خاندان سے تعلق رکھتا ہے زین اپنی زندگی کے مقصد کی تعلاش میں ہوتا ہے اور اپنے خاندان کی روایات اور رسولوں سے بغاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے زین کو اپنی کلاس فیلوز زرین سے محبت ہو جاتی ہے ان دونوں کی محبت اور زندگی کے مختلف نظریات کے ٹکراؤں نے کہانی کو پہترین انداز میں پیش کیا گیا ہے نمبر دو منو سلوہ منو سلوہ ایک اور اہم ڈراما ہے جو امیرا احمد نے لکھا اور ڈیریک بھی کیا اس ڈرامے نے اپنی حقیقت پسندانہ کہانی اور جذباتی گہرائی کی وجہ سے بہت پذیرائی حاصل کی یہ ڈراما ایک عورت حیرہ کی کہانی بیان کرتا ہے جو اپنی زندگی میں مختلف مشکلات اور مسائل کا سامنا کرتی ہے حیرہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہے اور اپنی خاندان کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے اس کی جدوجہد اور مشکلات کے ساتھ اس کی کامیابیوں کی کہانی کو بہترین انداز میں پیش کیا گیا ہے یہ ڈراما ہمیرا احمد کی ہدایتکاری میں بنا اور ایک معصوم محبت کی کہانی بیان کرتا ہے یہ ڈراما دونوں جوانوں شیری اور فرہاد کی معصوم اور سادہ سی کہانی ہے شیری ایک خوبصورت اور معصوم لڑکی ہے جبکہ فرہاد ایک سیدھا سادھا اور محبت کرنے والا لڑکا ہے ان دونوں کی ملاقات ایک شادی میں ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں ڈراما ان دونوں کی محبت کی مشکلات، معاشیتی رکاوٹوں اور خاندانی مخالفت کو بہترین انداز میں پیش کرتا ہے نمبر چار میرے قاتل میرے دندار دوہزار گیارہ میرے قاتل میرے دندار ہمیرا احمد کا ایک اور قابل ذکر ڈراما ہے یہ ڈراما محبت، دوکہ دہی اور انتقام کی کہانی ہے کہانی کی مرکزی کردار میوش ایک خوبصورت اور معصوم لڑکی ہے جو اپنی چچا کے بیٹے احسن سے محبت کرتی ہے لیکن میوش کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ احسن کا اس کے ساتھ رویہ دوکہ دہی پر متنی ہے احسن کی بے وفائی کے بعد میوش اپنی زندگی میں انتقام اور محبت کی درمیان جولتی رہتی ہے یہ ڈراما محبت کی جذباتی جدوجہد اور اس کی زندگی کے نشیب افراز کو بہترین انداز میں پیش کرتا ہے نمبر پانچ ظلمت ظلمت ایک اور اہم ڈراما ہے جو ہمیرا احمد نے لکھا اور ڈائریک بھی کیا یہ ڈراما اپنی حقیقت پسندانہ کہانی اور جذباتی گہرائی کی وجہ سے بہت سراہا گیا ہے یہ ڈراما ایک عورت رابیہ کی کہانی ہے جو اپنی زندگی میں مختلف مشکلات اور مسائب کا سامنا کرتی ہے ڈراما اس کی زندگی کی جذب جہد فربانیاں اور کامیابیاں کو بہترین انداز میں پیش کرتا ہے ہمیرا احمد کے ڈریک کی اگرے ڈرامے اگرچہ تعداد میں کم ہے لیکن انہوں نے پاکستانی ٹیلیویجن پر گہرے سرات مرتب کیے ان کی ہدایتگاری اور کہانی نویسی نے ڈرامنڈسٹی میں ایک نیا میار قائم کیا ہے